موسیقی دیکھیں جس اعتصاب ادالت میں واپس آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ آلیڈی ایک روسی بورٹ جو سلوک ہے وہ ظاہری بات ہے بڑا دی بی آئی پی ہے اور اس کے اوپر جو پولٹیکل پارٹیز ہیں سپیشلی جو پیپس پارٹی ہیں ان کو بڑا تحفظات بھی ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ شرکیل میمن کو یا پھر جو ان کے وہ ڈاکٹر آسیم ہیں ان کو جب آپ پکڑتے ہیں ان کے نام ای سی ایل میں بھی ہوتے ہیں ان کو باہر بھی نہیں جانے دیا جاتا پھر جب وہ نیت کی پیشی کے لیے خود پاکستان کے اندر موجود ہے تو ان کو پہلے اریسٹ بھی کر دیا جاتا ہے جبکہ دوسری صورت میں اگر آپ دیکھیں یہ بیسائیڈ دیس تینک کے ظاہری باتیں انہوں نے جو کرپشن کیا اس کے اوپر تو ان کی پکڑ ہونی چاہیے اس کے اوپر تو میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں جو ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ تو ایک چور کسا جیسے ہوتا ہے اگر آپ بندے کے ساتھ ہوئے تو بلکل ضروری ہے ان کو پکڑنا بھی چاہیے ان کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن جس پروٹوکول کے وہ بات کر رہے ہیں وہ میرے خال میں بلکل سید کر رہے ہیں اگر آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں یا ان کی بیٹی کو دیکھ لیں یا سفتر کو دیکھیں ٹوٹلی ایک بلکل بائیس قسم کا بیہیور نظر آتا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کا مرال بڑا ڈاؤن ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی کیسز جن کو پر عربوں گھربوں کے کرپشن کے انزامات ہیں ان کا نام ای سی ایل میں بھی نہیں ڈالا گیا وہ باہر بھی جاتے ہیں بلکہ باہر سے وہ پیشہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم فلانی تاریخ کو آئیں گے نہیں ہم فلانی تاریخ کو آئیں گے اسی طرح اگر آپ اتصاب دار کو دیکھ لیں تو آپ خود سوچے کہ ایک ایسا وزیر خزانہ جو باہر گیا ہوا ہے اور وہ نیپ کے اندر کیا دے رہا ہے کہ جی میں چار منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوسکتا ہے جبکہ ان کو سپیشل تیارے پہ جو ہے خاکانہ باست شاید جو ہے وہ ملک سے باہر بجھوانے میں کامیاب ہوں ہیں تو ایک طریقے سے ڈیفرنٹ قسم کا سلوک ہو رہا ہے نیپ کو بھی بیسکی چھوڑا سے یہ فعال تو ہوا ہے کرپشن کو پکڑنے کے طرف یہ جات ہو رہا ہے لیکن اس کو اپنا ایٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایکول رکھنا پڑے گا ان کو رولزیر ریگولیشن ایک جیسے کرنے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ چل لوگوں کو تو آپ بالکل بی بی پی آپ جو ہے پروٹوکال دیں وہ چاہ چاہ تو گاڈیوں کے ساتھ آیا آپ ان کو سلوٹ بھی کرے سلام بھی کرے ان کو سارے منسٹریز بھی آئے ان کو ڈیفرنٹ بھی کرے اور کچھ لوگوں کو آپ ہتھ کریا لگا اور ان کے نام ای سی ال میں بھی ہو تو بارے جس طرف جا رہے ہیں ایک طریقے سے تو وہ نیپ کے کوٹس میں پیش ہو رہی ہیں کہ آپ نے جو منی لانڈرنگ کی ہے آپ نے جو چوری کی ہے آپ نے پاکستان کا جو ناجائز پیسہ آپ نے باہر لوٹا ہے اس کے لیے آپ نے چھبیس دن کا ٹائم دیا گیا تھا آپ کو سرائل کوٹ میں آپ گئے ہیں آپ کو پر جی آئی ٹی بنی ہے آج سے بار بار جج نے پوچھا کہ اگر آج کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کوئی ثبوت دیتے لیکن سوائے آپ کتری خطوط کے جو کہ وہ بھی فیک نکلا اس کے علاوہ یہ کوئی وہ نہیں جواب دے سکیں اور ابھی تک ان کے رد گردان جاری ہے جو کہ وہ بار بار کہتے ہیں تصادم کی طرف یہ جاری ہے یہ گرمنٹ جو ہے اپنا مزاق خود اڑواری ہے بیسی بھی تو اگر رواز شریف جس تاہم ان کو پچھے بھی یہ کیسز بڑے تو ان کو چاہیے تھا خود استفاہ دے دیتے خود کہہ دیتے کہ میں اپنے سے جنئر آفی صرف کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہتا ہوں میں عزت کے ساتھ جو ہے وہ استفاہ دیتا ہوں اشارہ کرتے ہیں کہ جی یہ اتصاب کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے کیس اب ہمارے اوپر بنائے جا رہے ہیں لیکن آج پر یہ ایک نہیں مانیٹریل ایک بھی کاغہ کے ایک بھی ٹرانجیکشن بینک کے پرو نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے زبتات کل صاحبہ کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے نواز شریف صاحب پیش تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا رونا جو ہے وہ بند نہیں ہوا کہ مجھے کیوں نکالا ان کا کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے اب تک پیشیاں کیوں بھوکتنی پڑ رہی ہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کیا دشتگردی خاتم کرنے کی سزا ہے یا پھر لوڈ شڑنگ کو خاتم کرنے کی سزا ہے دیکھیں اب یہ وہی بات ایک مزاد بنوانے والی بات ہے جس طریقے سے ان کا ایٹیٹوڈ ہے جس طریقے سے ان کی بیٹی کا ایٹیٹوڈ ہے باہ بیٹی نے ایک تماشا لگائے پاکستان کی اداروں کے سامنے ایک عجیب صبح سے لگ کر رات تک ایک ڈراما ہو رہا ہے بیٹی کو لانچنگ پروڈکٹ کے طور پر وہ اداروں کی تذہیر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے وہ نیاپ کوٹ میں تھوڑی آتی ہیں وہ تو اصل میں آتی ہیں کہ کسی طریقے سے میڈیا سارا ان کے بارے میں وہ بات کرتا رہے ان کو یہ بتاتا رہے کہ مریم بی بی نے یہ کیا مریم بی بی نے وہ کیا اور وہ ابھی سے ہر روز انسلٹ کرتی ہیں اداروں کی انسلٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے زبطہ آسکل صاحب آپ مرسط لائن پہ رہے گا یہاں پر ایک ہمیں چھوٹے سے وقفے کیلئے کہا جا رہا ہے چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے آ کر گفتگو کے سلسلے کو یہی سے شروع کریں گے stay with us